تو بھائی ایک چیز کا آپ سے بہت زیادہ جھوٹ بول جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی ایک بار ہیڈ لائن ریسیڈنگ کر گئی آپ کی یہاں سے بال جڑ گئے تو وہ کبھی واپس نہیں آسکتے یہ چیز کا آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈاکٹر کیا ہر ایک بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا آپ کو وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ کے اگر ایک بار ہیڈ لائن ہو گئی تو ساری زندگی آپ کے ہیڈز یہاں پہ نہیں آسکتے لیکن یہ بلکل جھو لوٹ ہے اور آج میں آپ کو ثابت کر دینے والا ہوں میرے بھائی میں اگر آپ کی ہیڈ لائن کر گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کیسے آسکتی ہے آپ کو دوبارہ ہے وہاں سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیسے کی پر آسکتی podobências کہ ایسی کون سی بڑی اور کومن وجہ ہے جس کے وائس آپ کی ہیلائنڈ رسیڈنگ کر جاتی ہے تو آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی روکیسٹی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ ہمارا چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم آپ ہمارا یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو جنہی سے چینل کو سبسکرپ کر لیجئے گا ساتھ بیل نکھوں دبا دیجئے گا جب آپ بیل کو دبائیں گے اوپر نوٹیفکیشن کا بٹن آجے گا اول کا تو آپ نے سیمبلی اول کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ لوگوں سے روکیسٹی ہے یہ پرسیس آپ نے کر لینا ہے تاکہ اس تدہ کے ویڈیو آپ کو ہمارے چینل سے بلتی رہیں سوکایش تکیئے بیرام شروع کرتے ہیں تو میرے بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہیل لائن کیسے آپ کی دوبارہ گروت ہو سکتی ہے ہم فرسٹ اس کے بارے میں بات کریں گے دین ہم بات کریں گے ایک مین کوپن اس کی ریزن کے بارے میں کہ ایسی کونسی ریزن ہے جس کے باعث آپ کی ہیل لائنہ وہ ریسیڈ کر جاتی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی اس جانب کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بالوں کو دوبارہ گروت کروانا ہے یہاں سے ہیل لائن سے تو میرے بھائی ایک چیز میں آپ کو کمفرم بتا دوں مجھ سے گرنٹی لے لو چاہے جو مرضی ہو جائے یہ چیز آپ نے اپنے پر فولو کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیل یہاں سے دوبارہ واپس آ جائیں جب آپ کے ہیر فال ہوتا ہے یا پھر جب آپ کی ہیل لائنہ یہاں سے ریسیڈنگ کر جاتی ہے تو بھائی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ چیز گھوڑ سے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوں گے سراخ ہوں گے یا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے براؤن کلر کے آپ کے یہاں پر ہیرز ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے یہاں تو آپ کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوں گے اگر وہ نہیں تو پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے یہاں پر براؤن ہیر ہوں گے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے یہاں پر مل جائیں آپ کی ان سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے جو ہیرز ہیں وہ دوبارہ سے گروت کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کی جو سکن ہے یہاں سے جلد ہے بلکل پلین ہے کوئی چیز نہیں ہے نہ تو کوئی ہولز ہیں سراخ ہیں نہ اس کے علاوہ کوئی ہیڈز ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہیل لائن یہاں سے گروت نہیں ہو سکتی اگر ہیں تو پھر آپ کی ہیل لائن یہاں سے گروت ہو سکتی ہے تو بھئی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دخان لگا کے پورا دیکھنے لیں پوری آنکھیں کھول کے کہ یہاں پہ ہے ہیڈز یا ہولز ہیں کہ نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کیوں آپ کے یہاں سے ہیڈز ہوتے ہیں ہولز اور ہیڈز جو چھوٹی ہوتے ہیں کیوں اب میں آپ کو چھوٹی سیک چیز بتا دوں جب آپ کی بلیڈ ویسل ہماری پوری باڈی میں بلیڈ ویسل ہوتی ہیں تو جب یہاں پہ بلیڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں تھوڑی چوڑ جاتی ہیں جو بلیڈ پنچاتی ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہے آپ کے سکلپ کے عریے میں جتنا اچھا بلڈ سلپل کرے گا آپ کے اتنے موٹے ہیرز ہوں گے جب یہاں پہ آپ کی وسل جو وسل ہیں بلڈ وسل وہ اگر سکڑ جائیں گی تو ان میں خون کیا جائے گا جب وہاں پہ خون ہی آپ کے سکلپ کے ایر اوپر نہیں جائے گا تو آپ کے بال آستہ آستہ کمزور ہوں گے آستہ آستہ بریک ہو جائیں گے اور ایک ایسی سٹے جائے گی کہ آپ کے ہیرز یہاں سے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ آپ کے بالوں کو بلڈ مل ہی نہیں رہا تو میرے بھائی اگر آپ کے ہول ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہیرز ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سکلپ کے ایریا کے اوپر آپ نے بلڈ سیکلیشن ٹھیک کرنی ہے تو بلڈ سیکلیشن کیسے ٹھیک ہوگی تو میرے بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے درما لوڈر کا یوز کرنا یہاں پہ آپ نے اس کو رگڑنا ہے اس کے بارے میں نے ویڈیو ہے لنک مل جگا کس طریقے سے درما لوڈر کو یوز کرنا ہے ایک یہ وہاں چیز ہے جس کے ذریعے آپ سینٹیفک طور پر اپنے ہیرز یہاں سے گروت کروا سکتے ہیں دوسری چیز دوسری چیز ہم بات کریں گے کہ آپ نے لینا ہے ادرک ادرک کو لے کے آپ نے اس کو تھوڑا سا کاٹ لینا ہے آپ نے تھوڑا سا چیز مار کے اس میں سے تھوڑا سا پانی نکالنا ہے اس کو یہاں پہ ربنگ کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں پر سیسے یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں پہ جلن ہوگی جب جلن ہوگی تو یہاں پہ بلڈ آئے گا بلڈ آ کے سرکلشن کرے گا اور آستہ آستہ یہ آپ ڈیلی بیسیز پہ کرتے رہیں تو بھئی آپ کے ہیرز یہاں سے گروت کر جائیں گے اب ہم بات کریں گے مین ریزن کی وجہ سے کہ ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہیرز یہاں سے گر جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ہزاروں ڈوٹروں ہزاروں سینٹیفک کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا کہ مارسٹیفوشن سے آپ کی ہیر لائن یہاں سے ریسیڈن کر جاتی ہے اب ایک بھئی چھوٹی سی آپ سے بات کہنا چاہوں گا میرے بھائی جب مارسٹیفوشن کرتے ہیں اب آپ نے سیرس بات دینی ہے مزاہ نہیں لینا میں سچی کہہ رہا ہوں یہ گرنٹی ہے مجھے گالیاں دو جو مرضی کو اس کے بال میں سچ کہنے والا ہوں میری بات جب آپ مارسٹیفوشن کرتے ہو سیدھی سی باتا سچی بتا رہا ہوں مارسٹیفوشن کرتے ہو سپم جب جاکولیٹ ہوتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سپم جاکولیٹ ہوتا ہے تو آپ کا کھچاؤ پڑتا ہے اس جگہ پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ کھچاؤ سا پڑتا ہے سکلپ کے لئے یہاں پہ کھچاؤ سا پورے سر میں آپ کو کھچاؤ سا فیل ہوگا تو بھئی یہاں اس طرح آپ کی جو سکلپ کا ایریہ یہاں پہ چلی ویکنس آتی ہے ہیٹس گروت کرنے میں پروبلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ سلسل کرتے ہو دو دن بعد تین دن بعد ہفتے بعد دو ہفتے بعد مہینے کے بعد جب بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ فورس ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی یہاں پہ بلیڈ ویسل ہے وہ سکڑ جاتی ہیں آستہ تک کھچاؤ کے وجہ سے وہ کھچی جاتی ہیں تو یہاں پہ وہ بلیڈ سیکلٹ نہیں ہوتا ہے جس سے میں نے پہلے بھی بتایا جب تک آپ کا بلیڈ سیکلٹ نہیں ٹھیک ہوگی آپ کا یہاں سے ہیر فال ہوتا ہی رہے گا تو آپ نے ماسٹر کو چھوڑنا ہے واقعہ میں یہ سچی بات ہے آپ مانیں گے جب کرتے ہیں یہاں پہ کھچاؤ ہوتا ہے آپ کی جو نرز ہوتی ہیں یہاں پہ سکڑ جاتی ہیں وہاں پہ وہ بلیڈ پنچان ہی پاتی جس کے بعد آپ کی یہاں سے ہیر فال ہوتا ہے آپ کی ریسیڈنگ یہاں سے ہیر لائن ریسیڈ کر جاتی ہے سو بھئی جو میرے با خیال میں جو میں نے دیکھا مجھے پتہ ہے یہ واقعہ میں سچائی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی آئی ہوپ کہ آپ کو میری تمام باتوں کی سمجھ لگ گئے ہوگی اپنے دماغ میں ان چیزوں کو بٹھا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کبھی بھی ہیر لائن ریسیڈنگ نہ کریں سو یہ دی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گئے اس کو لائک اور شیئر کریں ملن گے آج ٹھوٹر میں تب تک جاتے دیجئے گائز